پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں کو دوہزار چوتیس تک بھارتیہ مارکٹ کی بات کرے یا روڈز کی بات کرے انہیں وہاں سے ختم کر کر یہاں پر الیکٹرک ویکلز کو پڑاوا دیا جائے گا جو بھی لوگ اس خبر کو سن رہے ہیں وہ خود بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جب وہ روڈ پر نکلتے ہیں تب وہ دیکھتے ہیں کہ اب الیکٹرک کارز، الیکٹرک سکوٹی، الیکٹرک ای رکشہ، الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں وہ مارکٹ میں آ گئی ہیں جو ہیں پیٹرول اور ڈیزل والی گاڑی ہی چلائیں گے ہم الیکٹرک ویکل نہیں چلائیں گے جبکہ اگر دس گاڑیاں پیٹرول اور ڈیزل والی آپ کو سڑک پر چلتے ہوئے دیکھتی ہیں تو ان دس میں سے تین یا چار گاڑیاں اب آپ کو الیکٹرک ویکلز بھی دیکھتی ہیں جہاں پر آپ کو سو روپے کا ڈیزل یا نبی روپے کا پیٹرول یا ایک سو چار روپے کا پیٹرول برواانہ پڑتا ہے وہاں پر تین روپے اور چار روپے کی بجلی سے آپ کی گاڑی چارج ہو جاتی ہے اب سمجھدار کون ہے جو تین روپے خرچ رہا ہے جو چار روپے خرچ رہا ہے جو سو روپے خرچ رہا ہے یا جو ایک سو بیس روپے خرچ رہا ہے آمومن سی بات ہے اگر آپ اسٹیمیٹ لگائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ چار روپے کی بجلی سے ایرکشیا چارج ہوتا ہے اور وہ چلتا ہے دھائی سو تین سو کلومیٹر وہ لوگ بھی سمجھدار ہیں جو اپنی سکوٹی کو گھر سے چارج کر کر نکلتے ہیں اور پورے دن میں اپنا کام کرتے ہیں تین یا چار روپے کی بجلی سے چارج کرنے کے بعد میں وہ آتے ہیں لیکن فیلال کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ نتین گٹکری جی کا پلان کیا ہے نتین گٹکری جی کا پلان ہے کہ دوہزارت چونتیس تک تمام پیچول اور ڈیزل والی گاڑیاں جو آپ سڑکوں پر چلاتے ہیں جو آپ نے گھر پر رکھی ہیں جو آپ خرید رہے جا رہے ہیں یہ جو مارکٹ میں ابھی بھی سٹوک پر ہے ان گاڑیوں کو وہاں سے ہٹا لیا جائے گا اور انہیں ریپلیس کیا جائے گا پیچول اور ڈیزل والی گاڑی کو ریپلیس کیا جائے گا ایسا میں نہیں کہہ رہی ہوں ایسا نتین گٹکری جی کہتے ہو نتین گٹکری جی کا ویجن اور گول ہے کہ دوہزار چونتیس تک ایسا ہو جائے گا جب آپ اس خبر کو سن رہے ہیں آپ کو اس خبر کو سننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ یہاں پر آپ دیکھئے کہ یونین منسٹری نتین گٹکری جی ہیں ان کا یہ پلان ہے دیکھئے جمہو سمارٹ سٹی کے اگر گاڑیوں کی بات کرتے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے یہ گاڑیاں چارج ہوتی ہیں بینہ پیچول اور ڈیزل کے یہ گاڑیاں چلتی ہیں اور یہ گاڑیاں آپ چلتے ہوئے تمام روڈ پر دیکھ رہے ہیں یونین منسٹری نتین گٹکری جی کا یہی پلان ہے کہ آنے والے دس سال تک یہ گاڑیاں روڈ سے اٹھا لی جائیں گی اور ان کو ریپلیس کیا جائے گا الیکٹرکل گاڑیوں میں آپ کو بتا دے کہ دس سال میں آپ کو پیچول اور ڈیزل بھی جو ہے وہ مارکٹس میں دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر بات کرتے ہیں دس سال کی تو آنے والے دس سالوں میں یہ کام ہو جائے گا جہاں پر سو روپے کا آپ ڈیزل خرچتے ہیں وہیں آپ کو چار روپے سے جو ہے وہ چارج ہو جائے گا اور آپ کا یہ سارا سسٹم چلنے لگے گا اگر یقین نہیں ہے تو وہاں پورٹل پر آپ چیک کریں اپرل دوہزار تیس سے اپرل دوہزار چوبیس میں لوگوں نے بہت زیادہ الیکٹرک گاڑیاں کھری دیے جہاں پر لوگ یہ کہتے تھے ہم الیکٹرک گاڑیاں نہیں کھری دیں گے وہیں پر لوگوں نے الیکٹرک گاڑیاں کھری دی ہیں لوگ انہیں چلا بھی رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ نیتنگٹکری جی کا یہ بڑا بیان دوبارہ سے آیا ہماشر پردیش میں جب وہ کنگنا رنوت کو سپورٹ کر رہے تھے اور انہوں نے یہی کہا کہ پورے بھارت کا وکاس تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم پیٹرول اور ڈیزل سے ہونے والے پردیوشن کو روک کر یہاں پر الیکٹرک ویکلز کو بڑھاوا دیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ ہمارا ایم مشن اور ویجن یہی ہے کہ آنے والے سمیں میں یہاں پر یہ گاڑیاں چلیں گی اور جس طرح سے لوگوں کی بات کریں لوگوں کی جیب پر بھی جو ہے وہ کم اثر پڑے گا آپ لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس خبر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھنے کی اگر بات کریں آپ کیا سوچتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل والی جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر آپ کو ہونی چاہیے یعنی آپ کونسی گاڑی کو زیادہ بینیفیشل مانگتے ہیں اور بینیفیٹڈ مانگتے ہیں کہ یہاں پر پیٹرول اور ڈیزل والی گاڑی ہونی چاہیے یا الیکٹرک ویکل ہونی چاہیے تمام روڈ پر آپ گاڑیاں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں جو الیکٹرک ویکلز ہوتی ہیں آج کل آپ دیکھیں کہ لوگوں نے اپنی سوچ بدل دی سوچ کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں نے الیکٹرک ویکلز کو خریدنا شروع کر دیا وہی یونین منسٹری جو منسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹ ان ہائی ویز ہیں انہوں نے بھی یہی بات کو جو وہ دہرائیا اور دہرانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر سرکار آتی ہے تو سرکار یہ ساری گاڑیوں کو اٹھا لے گی ان کے بدلے میں جو سرکار کے پاس گاڑی ہوگی وہ ہوگی الیکٹرک ویکلز شوروم بھی اسی گاڑی کو سیل پرچیس کرے گا اور جاتے ہوئے کسٹمر کو بھی اسی گاڑی کو خریدنا ہوگا فیلال کے لئے آپ جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں خبر کو شیئر کریے گا اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اب شاید آپ لوگوں کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی اگر گاڑی لینے کا سوچ رہے ہیں گمائیے دیکھئے لوگ اس گاڑی میں چلنے سے پرہیز کرتے تھے آج لوگ اسی گاڑی میں چلنا محسوس کر رہے ہیں یہ جمہو کی سمارٹ سٹی والی بس ہے یہ چارج ہو کر چلتی ہے اور یہ کسی طرح کا کوئی پولیوشن نہیں فیلاتی ہے یہ ای بس ہے اور آپ کو دس سے بیس روپے میں پورے ایسی کا نظارہ دیتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ فیل لائک میٹرو یعنی آپ کسی میٹرو میں بیٹھے ہوئے ہیں فیلال خبر بس اتنی ہی آنے والے سمیں میں آپ کو الیکٹری ویکل پر سوچھ کرنا ہوگا اور نتنگٹکری جی نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہی جو ہے اب بھارت کی نئیہ پار لگائے گی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ضرور بتائے گا تمام خبروں کے لئے دیکھتے ہیں جمبلوٹن نیوز ساتھ ساتھ نیوز چینل کو لائک اور فالو کرنا نہ بھولے تمام خبروں کے لئے دیکھتے ہیں جمبلوٹن نیوز